جی میں اس وقت موجود ہوں آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی میں جہاں پر تین روزہ سندھ لٹریچر فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ جاری ہے سندھ لٹریچر فیسٹیول سندھ کے علمی اور عدبی حلقوں کا ایک میگا ایونٹ ہے اور دیگر شہروں میں بھی علمی عدبی پروگرامز اس طرح کی ہوتے رہتے ہیں جس طرح حیدرباد لٹریچر فیسٹیول ہے یا دیگر چھوٹے شہروں میں بھی یہی ایونٹس ہوتے رہتے ہیں لیکن چونکہ یہ کراچی سندھ کے دھڑکتے دل میں ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے اور سندھ لٹریچر فیسٹیول ہے تو اس لیے یہ جو فیسٹیول ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے سندھ لٹریچر فیسٹیول 2021 اس مرتبہ ہو رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس ایل ایف 2020 پینڈمیک لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سکیجول تھا لیکن وہ 2020 کے دوران نہیں ہو سکا تھا اس لیے ایک سال کے گیپ کے بعد اس دفعہ تین روزہ ایس ایل ایف 2021 جاری ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو لوگوں کی اٹیننس ہے جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈیبیٹس ڈسکیشنز اور دیگر جو یہاں پر سیشنز میں باتیں ہوتی ہیں جو مختلف مقررین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو وہ ٹیلیوینز پر یا مختلف دوسری فورمز پر ڈیو ٹو دیئر پالیسی کھل کر اظہار نہیں کر سکتے اور ایسے ہی خیالات کا اظہار یہاں پر اس پاڈیمز پر ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگ آنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس لیے لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے سن لیٹریچر فیسٹیول اس سے قبل جو ہوتا رہا ہے وہ بیچ لگزری ہوتیل میں ہوتا رہا ہے جو ایک کافی کھلا محول ہوتا ہے وہاں پر لیکن اس مرتبہ فرس ٹائم آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں ہوا ہے تو جو یہاں کے پارٹیسپنٹس ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کا جو وینیو ہے وہ تھوڑا کنجسٹڈ ہے چونکہ یہاں پر بہت زیادہ کراؤڈ آ رہا ہے تو اس لیے بہتر ہوگا اگر ہوتا اگر اس کا جو پہلے والا مقام یعنی بیچ لگزری ہوتیل ہے اس کو ہی جاری رکھا گیا ہوتا لیکن آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں یہ تین روزہ فیسٹیول جاری ہے جس میں جو تین روز کے دوران مختلف سیشنز ہونے ہیں ان میں سندھی سماج کا جائزہ خانہ بدوش قبیلے اور اچھڑو تھر ہم اثر سندھی شاعری یونیورسٹیز سندھ کو کیا دے رہی ہیں اور میڈیا سے گفتگو اور ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں ان موضوع سمیت سینکڑوں دوسرے ایسے موضوع ہیں جن کے اوپر یہاں پر تین دنوں کے دوران نشستیں ہوں گی دوسرا یہ ہے کہ ان نشستوں میں پاکستان بر سے تقریبا ہنڈرڈ سے زیادہ جو ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے وہ شرکت کریں گے اور جو پاکستان کے عدیب ہیں شعرہ حضرات ہیں وہ بھی ان جو سیشنز ہیں ان میں ایز سپیکر اپیر ہوں گے جو نمائی نام یہاں پر سیشنز میں آئے ہیں ان میں ڈاکٹر پرویز ہوتھ بائی ہیں جنہوں نے آج شرکت کی ایک سیشن میں کہ ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں اور ان کے علاوہ میاں رضا ربانی ہیں عمر جلیل ہیں جامی چانڈیو نصیر میمن مزرحباس اور ان جیسے سینکڑوں ایسے مقررین ہیں جو ان سیشنز میں یہاں پر اپیر ہو رہے ہیں لوگوں کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ایسے لیف میں نہ صرف سندھ کے دھڑتے دل کرایچی سے بلکہ اس سمیت سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ایسے لیف کے منتظمین کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہاں پر علم و عدب سے منسلک جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ جب یہاں پر آئیں گے اور مختلف مقررین کے خیالات سنیں گے تب ہی سندھ لٹریچر فیسٹیول کی جو روح ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر سندھ لٹریچر فیسٹیول میں علمی عدبی سرگمیوں کے ساتھ بک فیر بھی لگایا گیا ہے کتابی میلا ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اس کے علاوہ کلچرل آئیٹمز کے سٹالز لگائے گئے ہیں جس پر لوگ کلچرل آئیٹمز کی خریداری بھی کر رہے ہیں پینڈمک سیچوئیشن میں جب یہ سندھ لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے تو ایک بہت امپورٹن بات جو ہم دیکھیں گے کہ ایس او پیز کا یہاں پر کوئی اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا گیا لوگ اپنے تنہیں ماسک کا استعمال کر رہے ہیں لیکن آرٹس کانسل آف پاکستان کی انتظامیاں یا سندھ لٹریچر فیسٹیول کو منقب کرنے والی جو آرگنائزنگ ٹیم ہے ان کے حوالے سے کوئی اتنا اسٹرکٹ یہاں پر ایس او پیز کے حوالے سے ہمیں اگرام نظر نہیں آئے البتہ آج جو ایک سیشن تھا ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں اس میں ڈاکٹر پرویز ہوتبائی نے بھی اپنی جو باتچیت تھی اس کا اختتام انہی لفظوں پر کیا کہ ماسک کا جو یوز ہے وہ یقینی بنائیں تاکہ ہم پینڈمک سے بچ سکیں اور اس بات کو بھی اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ لوگ اپنے تائیں یہاں پر ماسک کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن بہت اچھا ہوتا اگر آرٹس کانسل آف پاکستان کی انتظامیاں اور سندھ لٹریچر فیسٹیول کی آگنائزنگ ٹیم ایس او پیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتی تین دن کے لیے سندھ لٹریچر فیسٹیول جاری ہے جو تقریباً بارہ تیرہ اور چودہ مارچ کو اس کا افتتام ہوگا اس میں سیشنز کے ساتھ ساتھ محفل موسیقی اور مشاہرہ بھی رکھا گیا ہے اور محفل موسیقی میں سندھ کے جو بڑے نام ہیں آصف سیال ہے اس طرح اکمہ بینڈ مانجی فقیر جو صوفی کلاکار ہیں سندھ کے اس کے علاوہ تیمور رحمان لاہور سے آئے تھے یہاں پر پرفارم کرنے دیبا سہر شفی فقیر اور اس کے علاوہ نفس بینڈ اور اس کے علاوہ سیف سمجھو بھی یہاں پر پرفارم کریں گے اس شو میں اور یہ شو یہاں پر جاری ہے